سلام علیکم جی آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے لانچ کی CNC603 ہے انجیکٹر کلیننگ اور ٹیسٹنگ مشین جو ہے اس کو تھوڑا بہت یوز کرنے کے بارے میں بتائیں گے یوز کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کیا ایسے سیریز آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے اس میں لیکوڈ کون سا یوز کرتے ہیں بہت انجیکٹر ٹیسٹنگ کے اندر اور انجیکٹر کلیننگ کے اندر دروں کتنا کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اس کی ایسے سریز کو دیکھتے ہیں ایسے سریز میں سب سے پہلے ہیں یہاں پہ ماہ پہ اس کی انجیکٹر ریل آتی ہے یہ اوپر فیکس ہوتی ہے ٹیوبز کے اور اس کے اندر انجیکٹرز فٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے اڈیپٹرز لگے ہوئے ہیں علگ الگ جیسے یہ طریقہ کے اڈیپٹر لگا ہوئے ہیں سیملیرلی یہاں پہ چار سال 3 4 اور طریقہ کے adapters موجود ہیں یہ سارے انجیکٹرز پہ آپ کو کام سارے انجیکٹرز پہ آپ کر سکے اس لئے یہ سارے آپ کے یہاں پہ کیون ہوتا ہے most common جو انجیکٹرز ہوتے ہیں ان سب وہ ہوتے ہیں جو اِس اجیے پہلے کے اندر لگتے ہیں باقی یہاں پہ سکرو آن اے دے بھی ہے جس کے اندر سکرو والے انجیکٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی سکرو آن کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور ڈفرنٹ یہاں پہ موجود ہے اور ایک اس کے اندر انبیلٹ آتا ہے اس کو آپ بیس ایم ایم والے پانے سے اسکرو رنج سے آپ اس کو کھولیں گے اور پھر نئے والے سکرو آن کر دیں گے سمیلیلی سٹوپرز ہوتے ہیں آپ اس کے اندر اچھا سٹوپرز بسیکلی کیا کرتے ہیں کہ جب اگر فر ایکزامپل یہ تو چھے سلنڈر کی مشین ہے اگر آپ کی گاڑی کے اندر ہیں تین سلنڈر تو آپ تین انجیکٹرز نکالیں گے اور ان تین تین جو ہمارے پلگز ہیں اس کے اندر انجیکٹرز کو ان کے اندر فٹ کر دیں گے اڈیپٹرز کے اندر اور باقی تین کو آپ نکال کے ان اڈیپٹرز کو نکال کے آپ یہاں پہ سٹوپرز فٹن کر دیں گے تاکہ ان اڈیپٹرز میں سے فیول لیک نہ ہو اور سٹوپر یہاں پہ ہی فیول کو روک دے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک اور جو بڑی مزی کی چیز ہے نا وہ یہ ہے یہ ہیں ہمارے فلج بیک اڈیپٹرز ان کو یوز کر کے نا آپ انجیکٹرز میں آپ کو پہلے ایک انجیکٹر دکھاتا ہوں میٹ ہمارے پاس ہے کہ کوئی انجیکٹر پڑھا ہو اچھا اب جو انجیکٹر ہے نا اب نورملی انجیکٹر کی جب ہم تیسٹنگ کرتے ہیں یا ایوین کلیننگ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہولز ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر کوئی بڑا کچھرز کے اندر ہو تو اس کو آپ فلج نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کو فلج کرنے کے لیے یہ فلج بیک اڈیپٹرز موجود ہے اس میں آپ انجیکٹرز کو الٹا کر کے لگائیں گے اب یہاں پہ آپ اس کو الٹا کر کے لگائیں گے اور پھر یہاں پہ آپ اس کو جب فٹن کر دیں گے اس کے بعد اس کی مدد سے آپ جو بڑا کچھر ہے نا وہ اس بڑے ہول کے ذریعے آپ فلش آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے بڑے مزے کی چیز ہے یہ فلج بیک ہمارے اڈیپٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پلس وائر کے کنیکٹرز بھی آتے ہیں اب بیسکلی انجیکٹر مشین میں پلس دینے کے لیے پلس وائر گیمن ہوتی ہے سکس پلس وائر ہوتی ہے انگر چھے سلنڈر کی مشین ہے اب کچھ گاڑیوں کے اندر جیسے بی آر بھی ہے یا پھر پاسو ہے ٹویٹا پاسو اب ان کے اندر نا ڈائریکلی نہیں لگ سکتی ہے پلس وائر کنیکٹرز آپ کو ان کے تروں دینا پڑتا ہے ان کنیکٹنگ وائر کے تروں تو وہ آپ دے دیں گے ان کنیکٹنگ وائر کے تروں سمیلرلی ہاں پاور کیبل ہے مشین کو پاور دینے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک دوسری پاور کیبل لگائی بھی ابھی بٹن کو آپ آؤن کریں گے تو مشین آپریشنل ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے الگ الگ طریقے کے او رنگز موجود ہیں آپ کی فٹ کرنے کے لیے کیونکہ پلکس کو بھی یہ ساری اڈیپٹرز کو بھی فٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے او رنگز سٹاپرز کو بھی فلشبیک اڈیپٹر کو بھی اور فلشبیک اڈیپٹر کے اندر آپ کو اگر انجیکٹر لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو او رنگز چاہیے ہوں گے وہ بھی گفن ہے اچھا اب اس کے علاوہ مشین کے آپریشن پر ہم آجاتے ہیں مشین کے آپریشنس کیس طریقے سے بھی آج آگے بڑھنے سے پہلے یہ سکروز بھی موجود ہیں اس کے اندر سکروز کے تھروں آپ جو یہ انجیکٹر ریل ہے اس کو بائند کریں گے اس مشین کے ساتھ اگر لمبے انجیکٹرز ہیں تو بیچ میں آپ یہ گری والا سکرو دیں گے اور پھر اس کے اوپر بلیک والا سکرو لگا دیں گے اور اگر صرف چھوٹے انجیکٹرز ہوئے ہائیڈ انجیکٹرز کی چھوٹی ہوئے تو آپ ڈائریکل اس کے طرح سکرو آن کر دیں گے ساتھ میں کنٹینر بھی آتا ہے جس کے اندر یہ ساری ایسیسریز موجود ہوتی ہیں اچھا آپ آپریشن کے بارے میں بات کریں نا تو میں نے آپ پہ بتایا جیسے کہ یہ چھے سلینڈرز والی مشین ہے آپ اس کے اندر اپنی مرضی کے حساب سے اگر چاہیں تو انجیکٹرز ایک دو تین چار پانچ جتنے سلینڈرز سے ہائیں تو انجیکٹرز سکتے ہیں یہ اس کا جو الٹرسونک کلیننگ بکٹ ہے وہ موجود ہے اس کے اندر پرانے موڈلز میں الگ سے آتی تھی اس کے اندر یہ ان بیلٹ ہی ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کی پاوری نیچے سے آتی ہے تو آپ نے اس کے ہاں پہ فٹن رکھنا ہے تو سو دا اٹھٹ کن ایزلی یہاں پہ ہمارے پاس پریشر گیج موجود ہے اور پریشر گیج کو ہم کنٹرل کر سکنے پلس اور مائنس کے بٹنز کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ہر گاڑی کا اپنا الگ پریٹنگ پریشر ہوتا ہے ان کے انجیکٹرز کا اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی ایک جو مینویل ہوتا ہے وہ بھی اندر آتا ہے اس مینویل کے اندر کافی ساری گاڑیوں کا تو موجود ہوتا ہے کہ ان وہ کس پریشر کے اوپر اپریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ترور اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور باقی اس کے اندر پیکیجنگ لس بھی موجود ہوتا ہے آپ یہ ساری ایسیسریز دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر لکھی بھی ہوں گے کہ کون کون سی ایسیسریز اس کی ٹوٹل پیکیجنگ میں آتی ہیں نیکس جب اب ہم اس کے تھوڑی سے بورٹ کو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ اس سے پہلے آلی جو مشین تھی ہماری 602 ہے اگر آپ کو یہاں دو وہ مینویل ہوتی تھی دوسری اس جیسی آتی تھی اس کا نام 602 ہے وہ اس طرح کے مینویل پینل سا اوپریٹ ہوتی تھی اب انہوں نے دیجیٹل کریتی ہے سارا سسٹم تو یہ دیجیٹل بورٹ اس کے اندر لگا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اندر اسپریابلیٹی کا ٹیسٹ کریں گے اسپریابلیٹی میں بیسکل ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اگر فر ایسیمپل ہم نے تین انجیکٹر لگائے میں تو ان تین انجیکٹر میں سے کتنا فیول نکل رہا ہے اگر فر ایسیمپل ایک میں نائنٹی ایمل نکل رہا ہے ایک میں سکسٹی ایمل اور ایک تیسرے میں ہنڈی ایمل تو آپ کو تھوڑا بہت انداز سے یہ ہو جائے کہ نائنٹی اور ہنڈی ایمل والے پھر بھی صحیح ہیں جس میں سکسٹی ایمل نکل رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے کوئی بلوک ہے جا کسی قسم کی یا اتنا اس حد تک بھی بلوک ہو سکتا ہے کہ آپ کو انجیکٹر کو ہی بھیگنا پڑے نیکس اپ لیکے تیسٹ لیکے تیسٹ میں یہ ہوتا ہے انجیکٹر کے اندر پلس دے کے چک کیا جاتا ہے کہ کوئی انجیکٹر لیک تو نہیں کر رہا اگر کسی انجیکٹر میں سے ایک کترہ بھی ہاں پہ آپ گرتا ہے دیکھیں نا لیک تیسٹ کے دوران اس کا مطلب وہ انجیکٹر فارغ ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کا بیسٹ ہے is to sell it to a radio کیونکہ اب وہ کسی کام کے رہی نہیں نیکس اپ انجیکٹنگ فلو کا تیسٹ کریں گے ہم اس کے اندر ہم فلو دیکھیں گے سارے انجیکٹر کا کتنا کھل کے آ رہا ہے اگر کھل کے آ رہا ہے تو اگر کھل کے آ رہا ہے تو اگر کھل کے آ رہا ہے اس کا مطلب انجیکٹر needs cleaning similarly پھر ultrasonic اس کے طرح یہ جو تینوں ہم نے تیسٹ دیکھیں اس کے بعد لیکی اچ کا تیسٹ اس کے بعد انجیکشن فلو کا تیسٹ یہ تینوں تیسٹ تو یہ تینوں تیسٹ automatically تیسٹ کے ذریعے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آجا ہم ہم ultrasonic clean ہم ultrasonic clean perform کر سکتے ہیں اسی طرح مزید information اب آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں اس کے اندر liquids کون کون سے use ہوں گے liquids سب سے پہلے تین لیٹر اس کے ٹانک میں جائے گا اگر آپ کے پاس جیٹ کیریزین آویل ہے تو جیٹ کیریزین لیکن وہ کیونکہ ایتھنال بیزد ہوتا ہے ایتھنال پاکستان میں اتنی اسانی سے ملتی نہیں ہے تو اس کے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ نورمل کیریزین آویل جو ہمارا مٹی کا تیل ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تین لیٹر اس کے اندر ڈالے گا تین سے ساڑھے تین لیٹر کے درمیان اس سے یہ جو لیویل ہے نا اس لیویل سے اوپر ہونا چاہیے اور اس لائن سے نیچے ہونا چاہیے اتنا آپ نے اس کے اندر کیریزین آویل ڈالنا ہے اور اس کے اندر جو بکٹ ہے بکٹ کے اندر انجیکٹر کلیننگ لیکوڈ ڈالتا ہے یا آپ اس کے علاوہ کوئی سا بھی آئیونائزنگ لیکوڈ استعمال کر سکتے ہیں اس اس فلیمنگو ایک برینڈ ہے اس کی ہمارے پاس ہوتی ہیں انجیکٹر کلیننگ لیکوڈ کی باٹلز تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں مارکٹ سے کوئی اور بہتر آلٹرنیٹ کیونکہ پہلے جیسے امریکن برینڈ آتے تھے کافی سارے وہ کرونا کے بعد آنا تھوڑا کم ہو گئے تھے امریکن برینڈ آفکورس وہ اور بہتر ہوتے ہیں یہ کیونکہ چائنیز برینڈ ہیں ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی آپ امریکن برینڈ چاہیں تو کوئی امریکن برینڈ بھی لے سکتے ہیں اس طریقے کے الگ الگ سلسلے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کون سا برینڈ آپ اس میں یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی سا بھی آئینائزنگ لیکوڈ استعمال کر سکتے ہیں انجیکٹر کلیننگ لیکوڈ ہی استعمال کریں تو یہ تھی ٹوٹل ویڈیو اس کے اندر ہم نے آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا اور ایک اور بات ہے کہ جب بھی ہم کسی کو مشین سیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بوٹل ہم فری آف کسٹ اٹ کر دیتے ہیں انجیکٹر کلیننگ لیکوڈ کی تاکہ آپ کو بعد میں اگر مارکٹ میں ڈھوننا ہو تو آپ کو آسانی ہو بوٹل ڈھوننے میں اور آپ کے پاس جیسی پہنچے تو آپ ٹرائیل بیسز پہ اپنی مشین کے اوپر یہ ڈال کے ٹرائی بھی کردے ہیں انجیکٹر کلیننگ